حضرت عمد رضا خان بریل وی رحمت اللہ اے فتاوہ از زبدہ تو زکیہ بہت صفحات سجدہ تعظیمی کہ ولیان جی کبرانوں یا زندگیانوں کر رہندا کوئی دردہ نہیں عبادتہ سجدہ نہ کرے اے لوگاں نے لوچتا لنا شروع کردے خادا سن نظامی سی خادا نظام دین اولیاء رحمت اللہ دربار دے متولی انہاں پی رسالے لکھ رہنے شروع کردے تو یارہ حضرت نے فرداد لکھیا تفسیران تھے والے حدیثان تھے والے ایٹی بڑی کتاب ہے بہت کوئی ہے الحدیث اور جو بندی نہیں گیا سجدہ تعظیمی حرام ہے انہاں جیدہ انہوں نے آکھا فرانی فرانی کتاب جلی خیاب بجڑے خادا فریض الدین سی خادا نظام سجدہ کروم دی کام دیاں گلنا پانچ سو تیئی سو اور جلد جڑی ہے اے سمجھو دسویں اولا نے اسی کا ثبوت درکار کی یہ کتاب میں حضرات منصوب علیہ رضی اللہ تعالیٰ نمکی ہیں پہلا تو انہوں نے اے ثابت کین کرنا کہ کتابوں نہ ولیاں دیں لکھی ہیں میرے آئے بے مشہور ہے کوئی شہاں نہیں بہت کتابیں میں جھوٹ نصبت کر کے چھاب دی ہیں جن کا ذکر آخر فصلے سے ہم میں آتا دنیا چاہتے ہیں بہت جلی کتابیں جڑی ہیں ولیاں دانا لکھے اس تو کون ٹھیکا لیندہ بے واقعی بابا فریض دی لکھی نہیں پہلا اے کون ثابت کرو گا اور اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ انہوں نے یہ کتابیں کہ پھر بھی فرام دے سوائے نبی تو کون ہے جنہوں نے ہر گل منی جا سکے کوئی یہ نہیں ٹھیکا رہ سکتا کہ نبی جڑے ہونا تو علاوہ بھی سارے انہوں نے گیدان درست جا بہت سارے انہیں اسیاں گلان کیٹھیاں جڑیاں چھوٹھیاں ہر آقل مسلمان جانتا ہے پانچ سو پیر پانچ سو کتی کہ نو ہے بشر میں اسمت خاصہ انبیاء ہے مسلمان دے بچے نوں پتا ہے بے غرطی تو بچے ہاں صرف اللہ دا نبی ہوں گا نبی کے سوا کوئی کیسے ہی علی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول زعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور صادر نہ ہوا ہو باقی نبیان سے علاوہ پاہویں کڑا اچانا اگر دسنگے کہ پاہویں صحابی ہویا کئیان کوئی ایسے فتوے صادر ہویا ہے کہ اگر کوئی آج جوز گانتے عمل کرے دوز کھی پکا دوز کھی کوئی جان نہیں چھوٹ سکتی ہو دی مگر پہلے انہوں سے معافی نہیں آگے کوران خبر نہیں سی ہوئی نہیں ہوں دنہوں سے کوئی الزام لگا ہوں گے مگر عمل نہیں کر سکتا کل ماخوز من قول و مرتبزن علی اللہ صاحب حاضر قبر سوائے اس قبر پاک وارے دے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے ہر ایک دی گرل نئی بھی جان دی یہ دہتا دوی ہوں گے اس تو کی تو سی پیش کر دے پھر دے وری کر دے گی وریانہ کرنا دین ہے صل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع جمہور کا ہوگا اور ایک بس سواد العظم اور قوڑے ساز ماننے والے پر شریع الزام شدید آئد ہوگا نہ کہ ماذ اللہ صاحب قول جنہیں پہلے انگل کئی سی انہوں کچھ نہیں کمانگے معافی انہوں نہیں سی خبر مگر ہون جراؤت پہ چلو گا شریعیت دے ڈنڈے اٹھا جو گا بہتوئے حفظ جالی کھوڑا انہوں نہیں پھر دا اگے پھر لکھنے فقیر کا رسالہ رسادات کثیر سے ثابت کیا کہ شریعیت مطہرہ سب پر ہو جاتا ہے اور شریعیت مطہرہ پر کوئی چیز ہوتا ہے انہوں پلے بن لو ایک فکر آئی ساریاں تقریران رہا لیں اللہ دے رسول دی شریعیت سب سے حاکم ہے انہیں فیصلہ کرنا کہ ولی ٹھیک کر رہا ہے یہ غرض شریعیت تھے کوئی حاکم یہ کہا فلان ولی نے چا کوئی شاہ نہیں وہ ماتیا چا اس نہیں جانٹ آنگے کہ رسول اللہ دی شریعیت تابع ہو دی گل یا غرض اگر وہ غرض ہو گی تو انہوں زیادہ زیادہ اگر ہوئی اللہ انہوں معافی دے گل ہو دی کوئی نہیں مانی اس تو ایک تیا گل ہوئی کہ جڑا کوئی نا کہ کسے مقام پہ جا کے اگر حضرت خضر علیہ السلام دا حوالہ دیں جس طرح کے بدماش اور زندگی اور ڈاکو دین دے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شریعیت کوشان دی خضر کوشان اور خضر تو اور مجڑا ولی سی اگر حضرت خضر علیہ السلام پوچھو خود نبی سی اپنے وقت دا اس علاقے دا نبی سی اگر حضرت شریعیت ہوں دی سی جس بار انہوں نے آ پاکہ موسیٰ ہے نا جو کوئی کم میں اپنی مرضی نہ نہیں چیزتا حکم آئے تسی اگر آکھو رسول اللہ تو بات حکم آیا پھر نبوت داری کر دی پھر شان نہیں موجز اکرام تھا پھر تسی سلسلہ شروع کرتا پھر شریعیت اتتر دی ہے اور شریعیت رسول اللہ شریعیت خلاف نبی پاک کوشان دے تسی کافر ہو گئے اسلام تو نکل گئے ہن خضر خضروی کوئی نہیں اٹھے جنہیں رنہ پیرو ہو کر